ای ڈسٹک لاغن آئی ڈی سے ویلی سینٹل کا جاتی پرمال پتر کیسے آویدن خود سے کریں اس کے پہلے آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوئی اصویدہ ہے تو اس کے لیے کمنٹ کریں آئیے ہم اپنے کروم براؤجر میں ای ڈسٹک لاغن پیج کیور چلتے ہیں ای ڈسٹک لاغن پیج کچھ اس طریقے سے کھل کے آئے گا اس میں جات پرمال پتر انگریجی اس میں کلک کریں اس میں کلک کرتے ہی ہے نگری میں کلک کریں اس کے بعد پرارتھی کا نام انگریجی میں ڈالیں پرارتھی کا نام ڈالنے کے بعد پتہ اگر کسی محلہ کا کر رہے ہیں تو پتی کا نام یا پتہ کا نام ڈالیں اور جنس کا کر رہے ہیں تو پتہ کا نام میں سیلیٹ رکھے اور پتہ کا نام بھرے ہی سے ہی ماتا جی کا نام بھرے اس کے بعد مکان نمبر بھریں جیسا اس کے آدھار کارڈ میں دیا ہوا ہے ویسے ہی بھرنا ہے پھر محلہ میں ایڈیس بھریں اس کے بعد جلہ میں تو جلال لیڈی آپ کا سیلیکٹ ہو کر آئے گا تحصیل جو بھی آپ کی لگتی ہے وہ تحصیل سیلیکٹ کریں اس کے بعد اس تحصیل پتہ میں اپروکت کے سامنے ٹک بار دیں گے تو پورا پتہ آپ کا فل ہو کے آ جائے گا موبائل نمبر جرور ڈال دیں جس سے آپ کو آویدن سنکھیا آپ کے موبائل پہ آ جائے گا جاتی سیلیکٹ کر لیں پچھلی میں آتے ہیں اس کے بعد اپ جاتی اس کی سیلیکٹ کر لیں پرمار پتہ بنوانے کا کاران جو بھی ہو آپ کا آن لائن فارم یا اور کچھ اور ایک جروری چیز اس میں پرانا جاتی جو بھی ہو کوئی بھی پرانا جاتی بنا ہونا چاہیے پہلے سے اس کو ہاں میں کلک کریں اور پرانے جاتی کا کرمارک اور لکھ دیں یو پی کی کوئی بھی پرانی جاتی کا اس میں کرمارک لکھ دیں جو وائلیڈ ہو اس کے بعد آویدن سلک کا بھکتان کر گیا اس کو ہاں میں ہی رہنے دیں اگر راسن کارڈ آپ کے پاس ہے تو راسن کارڈ نمبر ڈال دیں جس میں آپ کا نام ہوں اس کے بعد سلگن میں فوٹو میں آئے فوٹو اپلوڈ کر دیں ایسے ہی اس میں پھر اس کے بعد ان میں آئے ان میں آ کر یہاں پہ ٹائپ کر لیں گھوسلا پتر اور یدی آپ کے پاس گھوسلا پتر نہیں ہے تو اس کے لئے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اس میں میل آئی ڈی اپنی ڈال دیں میں آپ کو میل پہ گھوسلا پتر دے دوں گا جس کو آپ بھر کے سکین کر کے اس میں ساتھ میں لگا سکتے ہیں گھوسلا پتر بہت انیوار ہے جیسے کی پرانا جاتی انیوار ہے پھر اس کے بعد براؤچ کر کے میں نے پہلے سے گھوسلا پتر سکین کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اپلوڈ کر دیں اور اس کے بعد پھر سے ان میں آ کر ہم جو چوتھا ڈاکومنٹ ہے آدھار کارڈ اے تیسرا ڈاکومنٹ سوری اب آدھار کارڈ یہاں پر ٹائپ کر دیں اور چوز فائل میں آ کر آدھار کارڈ اپلوڈ کر دیں جو بچیش بات ہے اس کے لئے وہ یہ ہے کہ آدھار کارڈ اپلوڈ کر دیں پرانا کوئی بھی یوپی کا کاسٹ سرٹیپکٹ پہلے سے بنا ہونا آنیوار ہے تب ہی آپ آویدن کر سکتے ہیں اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد پارسد یا قرآن پردھان کا جاتی پرمار پتر اس میں میں نے کلک کیا اس کے بعد اپلوڈ کر کے یوپی کا جو بھی جاتی پرمار پتر بنا ہوا ہے اس کو اسکین کیا اور میں نے پہلے سے ڈال لگتا ہے اس کو اپلوڈ کر دیں اور اس کے بعد کیپچر ڈال کے آپ سم میٹ کر دیں میرا سائج بڑا تھا ہنڈیٹ کے بھی کے اندر رکھنا ہے اور اپلوڈ کر دیں یہ جاتی پرمار پتر کا اس کو بھلی بات چیک کر لیں اور آویدن سنکیا اس کی نوٹ کر لیں باقی آپ نے جو بھی نمبر ڈالا ہے اس پہ میسیج آ جائے گا آپ کے بویس میں یہ پورا چیک کر لیں اور اگر کوئی گلتی ہے تو نیچے اس میں آویدن سنسودت کریں کر کے آپ سناتا ہے اس کو کلک کر کے آپ کوئی بھی سنسودن ہے تو وہ کر سکتے ہیں اندر تھا اس کو درج کر کے آپ پیمنٹ کر کے اپنا سینٹرل کا جاتی پرمار پتر بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور گھنٹی آئیکن دبانا نہ بھولیں